ایسیٰ علیہ السلام من انساری الاللہ کہ کون ہے جو میرا مددگار ہو اللہ کے لیے قال الحواریون تو ان کے ساتھیوں نے کہا نَحْنُوا انسارُ اللَّهُ ہم ہیں اللہ کے مددگار یعنی ہم حقیقت میں تو اللہ کے اللہ کے دین کے مددگار ہیں اور اسی کے لیے عیسیٰ ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو اصل میں تو خدمت ہوتی ہے دین کی لیکن انسان اس کے لیے کسی بھی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے جب نبی ہوتے تھے تو ان پر ایمان لاتا تھا تو وہ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار آمننا باللہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے وَشْحَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ تو اے عیسیٰ آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم اللہ کے فرما بردار ہیں ربنا آمننا اب حواریوں کے الفاظ آ رہے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے بِمَا أَنْزَلْتَا ان تعلیمات پر جو آپ نے نازل فرمائی ہیں مَتْتَبَانَ الرَّسُولُ اور ہم نے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اتباہ کیا ان کی پیروی کی فَقْتُبْنَ مَا الشَّاهِدِينَ تو اے اللہ تو ہمیں بھی لکھ لے ہمیں بھی شمار کر لے گواہوں میں وَمَكَرُو وَمَكَرَ اللَّهُ اور انہوں نے ایک چال چلی اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی وَاللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالی بہترین تدبیر کرنے والا ہے اب کیا چال چلی اللہ نے کیا تدبیر کی یہ وہ مضمون تھا جو کہ بڑا مشکل تھا سمجھنا لیکن جب برنباس کی انجیل وہ ایک اللہ کے مندے نے وہ ظاہر کر دی جس کو ایک عیسائیوں نے چھپا رکھا تھا تو معاملہ حل ہو گیا برنباس کی انجیل اس میں بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ مضامین بلکل این قرآن کے مطابق ہیں اس کو عیسائیوں نے چھپا رکھا تھا اللہ تعالی نے حق کو واضح کر دیا اس میں تفصیل موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری وہ چاہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسر روم کو بدعا دیں ایک دفعہ انہوں نے بدعا دے دی تو کیسر روم کا بیڑا گھر کھو جائے گا اس لئے کہ رومیوں نے آ کر قبضہ کر لیا تھا بیت المقدس پر انہی کا گورنر اس وقت وہاں پر موجود تھا لیکن حضرت عیسیٰ بدعا نہیں کرتے تھے اس نے پھر ایک سادش میں کا وہ حصہ بن گیا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی تکلیف دی جائے کہ ان کی زبان سے کیسر کے خلاف بدعا نکل جائے ہوا یہ کہ یہودیوں کی علماء نے رومی گورنر سے کہا کہ یہ جو عیسیٰ موڈزے دکھا رہے ہیں یہ موڈزے نہیں ہیں یہ جادو ہے جادو کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے کفر کیا ہے ہماری شریعت میں جادو کفر ہے اور کفر کر کے عیسیٰ علیہ السلام مرتد ہو گئے ہیں معذر اللہ معذر اللہ اور مرتد کی صدا شریعت میں قتل ہے تو لہٰذا انہوں نے فتوہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے گورنر نہیں چاہتا تھا وہ جانتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نیک انسان ہے ایک تہوار کے موقع پر اور اس نے پیشکش بھی کی کہ دو افراد ہیں جن کو قتل کرنا ہے سزائے موت دینی ہے ایک ڈاکو ہے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے میں کسی ایک کو معاف کرنے کو تیار ہوں ہمارا ایک خوشی کا تہوار کا موقع ہے تو یہودی علماء نے کہا کہ ڈاکو کو معاف کر دو عیسیٰ کو معاف مت کرو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے سپاہی بھیجے گئے وہ سپاہی عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے تو اس ہواری نے géہ چاہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بدواا نکلے کیسے روم کے خلال اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا تیس سکھے میں تم سے اس کے عوض لوں گا میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے تو وہ ہواری ان سپاہیوں کو لے کر اس باغ میں گیا جہاں عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور اس نے یہ کہا تھا سپائیوں سے رومی سپائیوں سے کہ جس کو میں استاد کہوں وہی عیسیٰ ہیں اب اس کے بعد وہ ہواری اندر داخل ہوا باق میں اپنے باقی ساتھی اسے پوچھا کہ استاد کہا ہے کہا کہ وہ حجرے میں اس وقت عبادت کر رہے ہیں وہ حجر میں جیسی داخل ہوا این اس وقت جبریل امین فرشتوں کے ساتھ آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آسمان پہ چلے گئے اور جس ہواری نے یہ غداری کی تھی تیس سکوں کے عوض اس کی صورت حضرت عیسیٰ جیسی کر دی گئی اب وہی اس پورے باقیے کو دے کر گھبرائے ہوا باہر نکلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے آسمان کے طرف چلے گئے ہیں اب اس کی صورت کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی تھی تو باقی ساتھیوں نے عیسیٰ سمجھا اور کہا کہ استاد استاد کہا سپائیوں نے اس کو پکڑ لیا اور بعد میں جا کر اس کو سلیب پہ لٹکا دیا لیکن پریشان رہے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو وہ آدمی کہاں گے جس نے ہمیں عیسیٰ تک پہنچایا اور اگر یہ وہی شخص ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تو یہ مضبون آتا ہے سورہ نساء میں یہ پورے کبورا معاملہ ان کے لئے مشکوک بنا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا تو انہوں نے ایک سازش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے تدبیر کی واللہ خیر المہ کریم اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے بالا ہے اقول قولی حضا و استغفر اللہ علی و لکم و لسائل المسلمین